بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں ایک عجیب ماجرہ ہوا سپریم گوڑ آف پاکستان میں جہاں انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس کی سمات ہو رہی تھی اور اس موقع پر جو وکیل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب انہوں نے ایک نوٹ پڑھنا شروع کیا جسٹس جمال مندخیل صاحب کا سپریم گوڑ آف پاکستان کے جج اور اس کیس میں جو نورکنی بینچوز بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخیل صاحب ان کا نوٹ پڑھنا شروع کیا چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر اتہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ نوٹ آپ کی پاس ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے تو کہا گیا کہ آپ نے تو ابھی یہ کہاں سے حاصل کر رہی ہے کیونکہ یہ ابھی فیصلے کا حصہ نہیں بنا ہے اور جسٹس جمال مندخیل صاحب جو ہیں ان کا نوٹ فاروق اچھناک صاحب کے پاس پورا موجود تھا اب اس سلسلے اوڑی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جج صاحب کا نوٹ جو ابھی فیصلے کا حصہ نہیں بنا ہے جس پر ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں وہ ایک ایسے وکیل کے پاس جو اس کیس میں موجود ایک پارٹی کا وکیل کیسے موجود ہو سکتا ہے یہ بات ہو رہی تھی چیف جسٹس پاکستان کی انہوں نے حیرت کا اظہار کیا سبھی حیران تھے اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے اس معاملے پر اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جج صاحب جنہوں نے دو جج صاحبان پر اعتراض بھی اٹھایا اس خود نوٹس پر بھی اعتراض اٹھایا ان کا لکھا ہوا نوٹ ایک ایسی پارٹی جو انتخابات سے بھاگ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ بھی اور ان کے وکیل کے پاس وہ نوٹ پہلے سے موجود ہے اس پر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی اس ویڈیو میں بات کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک گالی ایک گالی جو ہے اس کو ری ٹوئیٹ کیا ہے اور یہ سپریم گورڈ آف پاکستان کے ریٹائرڈ ججز کے بارے میں ہے گزشتہ روز انہوں نے جو کیا تھا اس میں انہوں نے سپریم گورڈ آف پاکستان کے دو ججز صاحبان کے نام لے کر بات کی تھی اور ان پر کڑی تنقید کی تھی آج عدالت سے ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ بھی بڑی حیران کن ہے اور رانہ صلی اللہ وزیر داخلہ پاکستان ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مزمل کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز جیف صاحب کے صاحبزادے سلیبان شہباز نے کہا کہ انیس سو ستر میں ان کا جو دادا کا بزنس تھا اتفاق گروپ کا اتفاق پاونٹری کا وہ اتنا بڑا تھا کہ برلا اور ٹاٹا کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا اس میں ہزاروں لوگ ملازم تھے انیس سو ستر میں اور برلا اور ٹاٹا کا کہیں نام بھی نہیں تھا یہ نون لیگ کا نون لیگ کے لوگوں کا ان کی فیملی کا طریقہ ہے کہ جو موہ میں آئے بول دو اتبینان کے ساتھ چیک بھی نہیں کرنا یعنی مخالفین پر یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز گوگل سے نکال کے لیے آتے یہ لوگ گوگل بھی نہیں کرتے جو بول رہے برلا اور ٹاٹا کی جب وہ بات کر رہے اٹھارہ سو ستاون میں اور اٹھارہ سو ارسٹھ میں یہ دونوں گروپس موجود تھے یہ دونوں گروپس جو ہے وہ موجود تھے ایک کا قیام ایٹین فٹی سیون میں ہوا ایک کا ایٹین سکسٹی ایٹ میں اور یہ تب موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں انگروپس کا حصی نے نام بھی نہیں سناتا تو یہ ان کا طریقہ اتبنان رکھئے یہ ایسے ہی کر جاتے ہیں جو چاہے بول دو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور پھر ان کے پاس وہ ہے نا جو ہر بات پر لونڈے لپاڑے اور ان کے لوگ ان کے صحافی اور تعریفیں کرنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ چیک بھی نہیں کریں گے اور جو چاہے بولنے ہیں یہ فیملی اور اس کے لوگ جو چاہیں گے بول دیں گے یہ سلسلہ بڑا آسان ہے اس کے بعد جو ہے وہ آجائیے جج صاحب کے نوٹ پر جسٹس جمال مندخیل صاحب کا نوٹ تھا سپریم گورڈ آف پاکستان میں جب یہ فاروق اچنایک صاحب پڑھنے لگے تو انہوں نے بتایا اس نوٹ میں پورا پڑھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹ تھا اب یہ انٹرنیٹ پر اولیبل ہے تو فاروق اچنایک صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ہے اب اس میں ایک چیز اور ریپورٹ ہو رہی ہے قیوم صدیقی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلہ نے نوٹس لے لیے تھے جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ جو نوٹس لے لیے تھے فاروق اچنایک صاحب نے جب پڑھا ہے تو لفظ با لفظ پڑھا ہے نوٹس لیتے ہوئے مطبعہ لفظ با لفظ لکھ لیا جائے یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن بہرحال فاروق اچنایک صاحب کہہ رہے ہیں تو ممکن ہوگا انہوں نے وہ پورا پڑھا کہ دو جج صاحبان کے کہنے پر چیف جسٹ تک معاملہ پہنچا اور ان تک معاملہ پہنچا اس کے بعد انہوں نے اس پر اچھو نوٹس لیا ہے دو جج صاحبان نے جو غلام ڈوگر کا کیس تھا اس کیس میں یہ کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلا لیا بات انتخابات تک چلی گئی یہ ڈسکس بھی نہیں ہو رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر پارٹی بھی نہیں تھے لیکن ایسے کر لیا گیا اب ذرا امیجن کریں ایسا ایک نوٹ ہوتا اور یہ نوٹ لکھا ہوتا مسٹر جسٹس اجازالحسد دے اور اجازالحسد صاحب کا لکھا ہوا نوٹ پڑھ رہے ہوتے وکیل علی زفر صاحب تو ہوتا کیا مریم نواز شریف نون لیک کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے صحافی ٹپیکل ملازم قسم کے یہ ایسی کی تحسی کر چکے ہوتے اب تک انہوں نے تو جلسوں میں سپریم گورڈ کے ججز کو نہیں چھوڑا یہ لوگ سب کے سب مل کے ایسی کی تحسی کر چکے ہوتے سپریم گورڈ آف پاکستان کے جج کی لیکن یہاں انتہائی درجے کا اتمنان موجود ہے اور یہ نوٹ جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا بڑی حیرانی کی بات تھی چیف جسٹس پاکستان بھی حیران ہوئے کہ یہ آپ کے پاس کیسے ہے اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب نے دو ٹوئیٹ سے ان کو ری ٹوئیٹ کے گزشتہ روز تو انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اجازو لحسن صاحب ان کے نام لے کر بڑی تنقید کی اور انتہائی غلط زبان استعمال کی مریم نواز شریف صاحب نے اور پھر اب انہوں نے آپ دیکھ لیجئے جو لکھا ہوا اس پر یہ ایک گالی سے ملتا جلتا لفظ ہے جسے کچھ سستے اور چھچھورے قسم کے کومیڈین جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں تو یہ گالی سے ملتا جلتا لفظ ایک بڑی گالی سے ملتا جلتا لفظ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹوئیٹ کیا ہے ری ٹوئیٹ کیا ہے دو جج صاحبان کے بارے میں اس سے پہلے یہ جو لفظ یوتھیا ہے یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ خود جلسے میں بول چکی ہیں مجھے حیرانی ہوتی کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ یوتھیا کہاں سے نکلا ہے ایک خاتون ایک عورت ہے ماں ہیں نانی ہیں ان کو نہیں پتا یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے یوتھیا کہاں سے نکلا ہے بول دیتی ہیں کھڑیوں کر مطلب ایک ہوتی نا آپ لحاظ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے یہ جو لفظ لکھا ہوئے تصویر کے ساتھ ایک گالی جیسا ان کو نہیں پتا یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے بول دو اتمنان کے ساتھ بول دو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جس جج کے بارے میں آصف صحیح خوصہ صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ گالی لکھی ہے ان کے پاس گیا تھا نیب کا کیس انہوں نے کہا تھا خاتون ہونے کے ناتے ہم لحاظ کر رہے ہیں آصف صحیح خوصہ صاحب نے ورنہ ان کی زمانت منسوخ کی جائے یہ کیس سپریم کورٹ میں آصف صحیح خوصہ صاحب کے پاس گیا تھا اور یہ اتمنان کے ساتھ گالیاں دینے میں یہ لوگ مہارت رکھتے آرام کے ساتھ یہ لوگ گالیاں دیتے اب سپریم کورٹ میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ میں تو آپ سے پہلی بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پندرہ ججز ہوں تمام پندرہ ججز بھی شامل ہوں تو بات یہ کہ الیکشن نوے دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے اس پر فیصلہ ہونا ہے الیکشن نوے دن سے آگے نہیں جا سکتے یہ آئین پاکستان کہتا ہے یہ پندرہ بھی آ جائیں تو پندرہ صفر ہوگا معاملہ مطلب آئین میں حمزہ شہباز کا حلف ہونا ہے سپریم کورٹ نے خود گنجائش لاہور ہائی کورٹ نے معاف کیجئے گنجائش پیدا کر دی کہ جی راجہ پرویز اشرف صاحب وہ سپیکر قومی سیملی آئیں اور آ کر حمزہ کا حلف لیں اور ہوا حلف حلف ہوا گورنر نے انکار کر دیا تھا یہاں گورنر نے انکار کر دیا انتخابات کی تاریخ دینے سے اب عدالت بلکل اسی طرح سے گنجائش نکالے گی اگر نہیں دی رہا گورنر تو عدالت گنجائش نکالے گی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا لیکن ہمارے ہاں جج صاحبان اس پر اعتراض کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر اعتراض کر رہے ہیں یہ حیران کن ہے اور سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ جی دو جج صاحبان پہ ہمیں اعتراض ہے جسٹس اجازالحسن پہ جسٹس مظاہر لیک بنقوی صاحب پہ اور انہوں نے کہا کہ ان کو اس بینچ میں شامل کرنے پہ اعتراض ہے آئندہ بھی یہ لوگ پیپلز پارٹی کا نون لیکہ کوئی کیس نہ سنے مطلب اپنی مرضی ہیں ان کی یہاں قاضی فائز عیسی صاحب عمران خان صاحب کا کیس سن رہے تھے سائفر سن رہے تھے سائفر روڑ آکے رکھ دیا اور یہاں یہ لوگ جو ہے وہ جج کی معاملے میں کیا جج ہوگا کیا بینچ ہوگا یہ لوگ حکم دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ہمارے ہاں بڑے مزے کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ مرضی کا فیصلہ چاہیے ان لوگوں کو آئین سے متصاد مرضی کا فیصلہ چاہیے یہ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو اس کے علاوہ دیکھئے یہ گجنہ والا کی عدالت نے رانہ صلی اللہ صاحب کے انصاد دہشتگردی کی عدالت نے وارنٹ جاری کر دیئے لیکن یہ قابل زمانہ تھے لوگ خوش ہو رہے تھے امیز پر ساتھ مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے یہ حکم دیا گیا ہے اور ہوا یہ کہ رانہ صلی اللہ کے خلاف انصاد دہشتگردی کی دفعات کے تحت پانچ اگس دو ہزار بائس کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری گیا پانچ اگس دو ہزار بائس کو یہ جاری ہوئے تھا درج کیا گیا تھا مقدمہ اور قافلی کے ایک مقامی رہنما ہیں شاہکار اسلم ان کی مدیت میں درج ہوا تھا جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام اب جو ہے پولیس نے جب یہ عدالت کو دے دیا کہ جناب ہم نے مقدمہ خارج کر کے اخراج کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے تو عدالت نے اس رپورٹ کو مسترد کیا اور کہا کہ گرفتار کریں اور پیش کریں عدالت میں ہوگا کچھ نہیں یہ زمانت ہو جائے گی رانہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہو جاتی ہے ہمارے ہم بڑے بڑے لوگوں کی ہو جاتی ہے مطلب پی ٹی آئی کے بڑے لوگوں یا نون لیگ کے بڑے لوگوں بڑے لوگوں کی ہو جاتی ہے چھوٹا آدمی پکڑا جاتا ہے بیزت کیا جاتا ہے اس کی تصاویر سامنے آتی ہیں اور اس کا کیس لٹکا رہتا ہے بڑے لوگوں کی زمانت ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے سامنے آنا چاہیے پورا معاملہ مظاہر علیہ ایک بڑھ نقویز آپ کی بات ہو رہی ہے باجوا صاحب کا کیس آیا کہ باجوا صاحب کی اتنے اساسے ہیں ان کے خاندان کی اتنے اساسے ہیں تو ڈیٹا لیگ پر بندے اٹھائے جا رہے تھے مظاہر علیہ ایک بڑھ نقویز آپ کا کیس آیا وہ میاں داؤد وکیل جو ہے جو عمران خان پر حملہ کرنے والے کا وکیل ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہنچ گیا کہ مظاہر علیہ ایک بڑھ نقویز آپ کی اتنے اساسے ہیں کوئی بھی پہنچیں مظاہر علیہ ایک بڑھ نقویز آپ جج ہیں زیادہ ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے مظاہر علیہ ایک بڑھ نقویز آپ کے اتنے اساسے چیک ہونی چاہیے یہ بھی چیک ہونا چاہیے کہ کیسے چھالیس لاکھ پھر اس کے بعد تصحیح کی گئی پھر کچھ کروڑ کی بات ہوئی پھر چھتر کروڑ تک معاملہ پہنچ گیا یہ بلکل چیک ہونے چاہیے یہ کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن موٹیوز کیا ہیں اس کو دیکھا جائے اور جس طرح سے انصاف باجوہ صاحب کو دیا جا رہا تھا اس طرح کا انصاف مظاہر علیہ ایک بڑھ نقویز صاحب کو نہیں دیا جائے دونوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے اور دونوں کے اساسے مکمل طور پر چیک کیے جائیں یہ انصاف کا تقاضی ہے اس میں کسی کو کیا انکار ہو سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں